اچھا اس میں سلیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ بریک پر جانے سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے ریزروز کی تو آپ نے سٹیٹ بینک کے گورنر کا کہا کہ انہوں نے آ کر کہا کہ کوئی نیٹ ریزروز پاکستان کے پاس نہیں ہے یہ ساری کی ساری جو ہے یہ کرزہ لیوی رقم ہے آپ کو کوئی بریک ڈاؤن یاد پڑتا ہے کیا انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ کس طریقے سے ہمارے پاس نیٹ ریزروز نہیں ہے دیکھیں وہ جو آئی ایم ایف کے پیسے پڑے ہیں بینکوں کے پاس پیسے پڑے ہیں ورلڈ بینک وغیرہ سے جو مہرے پاس پیسے آ جاتے ہیں ان کو یہ ریزروز کنسیڈر کرتے ہیں جو کہ ہمارے ہیں نہیں تو نیٹ ریزروز تو وہ ہوتا ہے نا جو آپ کے پاس ہوں تو وہ آپ کے پاس کہاں سے ہوں گے جس ملک کا پندرہ بلین کرنٹ اکاؤنٹ ایفیسٹ ہوگا جس ملک میں ریمیٹنسز نیچے ہو رہی ہوں گی ایکسپورٹ جو ہے آپ کی گر رہی ہوگی پانچ بلین ڈالر کو مزاک ہے کنٹری لائک پاکستان پانچ بلین ڈالر آپ کی ایکسپورٹ گر گئی ایک ہنگامہ ہو جانا چاہیے گورنمنٹ کے اندر کہ یہ کیا ہو گیا بھائی مطلب آپ کو پروائی نہیں ہے آپ کو آپ کہہ رہے ہیں جی ہم بڑے ہم ٹائگر بننے جا رہے ہیں ہم ایکنومک ٹائگر بننے جا رہے ہیں ایکسپورٹ تمہاری گر رہی ہے تم کہاں سے ٹائگر بننے جا رہے ہیں اچھا مانوی والا صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے آپ نے ڈیفالٹ کا اندیشہ بھی ظاہر کیا مطلب اب پیمنٹس بھی تو ہو رہی ہیں اور یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی ڈپلیٹ ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے ہو رہا ہے تو یہ کتنی سیریس سیچویشن ہے سر دیکھیں نا یہ تو جب تک آپ بورو کرتے جائیں گے لوگ آپ کو پیسے دیتے جائیں گے وہ ایک موقع آئے گا کہ جب لوگ کہیں گے سوری ہم آپ کو پیسے نہیں دے سکتے اب آپ تو سرویس ہی نہیں کر سکتے آپ بجٹ دیکھ لیں جو آ رہا ہے 1.5 ٹریلین روپیز is debt servicing جو مجھے پتہ لگی یہ بات اب جس ملک کا 5.5 کا بجٹ ہو اور 1.5 اس میں صرف debt servicing اور debt repayment ہو تو پھر آپ سوچ لیں کیا ہوگا تو یہ تو میری view میں تو 30-40% ملک کا بجٹ جو ہے وہ debt servicing میں جا رہا ہے اور debt repayment میں جا رہا ہے تو آپ کے پاس رہ کیا گیا اس کے بعد ملک چلانے کے لیے اب اس میں مانوی والا صاحب یہ فرمائی گا کہ یہ جو کرزوں کی آپ بات کر رہے ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ بھی موجودہ حکومت یہ بجٹ دے گی یہ بات تو تیہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے جب آئی ایم ایف کے پاس اب جائیں گے تو وہاں سے جو شرائط کی کٹوگرا سر پر اٹھا کر آئیں گے جس میں آپ کو توانائی کے شعبے میں ریفارمز کرنی ہوں گی آپ کو نجکاری کی طرف بڑھنا ہوگا آپ کو ٹیکس ریفارمز کرنی ہوں گی آپ کو بہت سارے ایسے میئرز لینے ہوں گے جو شاید بہت زیادہ تکلیف دے ہوں تو اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس کے اثرات پھر کیسے آپ دیکھتے ہیں دیکھیں جی دو ریفارمز تو بہت ضروری ہیں باقیوں کا مجھے پتہ نہیں مگر آپ نے اگر اس ملک کو سیدھا کرنا ہے اس کو پیر پہ کھڑا کرنا ہے تو ٹیکس ریفارمز اس ملک میں بہت ضروری ہے اس کے بغیر یہ ملک کبھی بھی ایکنومکلی پیر پہ نہیں کھڑا ہوگا اور دوسرا آپ نے اپنی ایکسپورٹ پہ فل کانسنٹریشن سے جانا ہے بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے جو گورنمنٹ اوفیشلز ہیں ہمارے جو منسٹرز ہیں سٹنگ کے سٹنگ فینینس کے ہو گئے کامرس کے ہو گئے ان کو خود ہمارے بزنس مینوں کے ساتھ جانا چاہیے ٹیکسٹائل فیرز میں دوسرے فیرز میں اور ان کو آرڈرز لینے چاہیے اس ملک کے لئے ان کو جب تک ہماری گورنمنٹ یہ ریلائز نہیں کرے گی کہ یہ دو تین چیزیں ہماری لائف لائن ہیں اس کے بغیر کوئی گورنمنٹ معاشی طور پر سکسیسفل نہیں ہو سکتی تب تک کوئی چینج آپ کو نظر نہیں آئے گی ہم اسی طرح اور ایک ڈیٹ کے کوئے میں ہم دستے جائیں گے اچھا اس میں مانویواللہ صاحب یہ فرمائے گا کہ ٹیکس ریفارمز کی بات ہو رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ایک لاکھ روپے تک انکم ٹیکس سے استثناء مل گیا ہے تو اس میں تو پوائنٹ فائیو ملین ویسے ہی نکل جائیں گے اور اوپر سے جو پینتیس فیصد کی شرعہ تھی اس حوالے سے اسے پندرہ فیصد کر دیا گیا ہے تو ایک بڑا اثر آئے گا جو ہم ریوینیو کلیکشن کرتے ہیں آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیا ایک ایسا فیصلے یہ فیصلے جو یہ اس وقت کر رہے ہیں دو مہینے پہلے ڈیڑھ مہینے پہلے گورنمنٹ جانے سے یہ پانچ سال پہلے کرنے چاہیے تھے نا پہلے سال کرنے چاہیے تھے یہ فیصلے اب بھی ان فیصلوں کو کون ریکنائز کرے گا کون ان کو مانے گا کون ان کو ایکسپٹ کرے گا کچھ ہونے ہی نہیں کسی نے یقین ہی نہیں کرنا ان فیصلوں کے اوپر کیونکہ جیسے نئی گورنمنٹ آئے گی وہ کہے گی یہ تو سارے جی غلط ہیں یہ تو ان کا کوئی منڈیٹ ہی نہیں تھا ڈیڑھ مہینے پہلے یہ فیصلے کرنے کا تو کوئی نوپڈی بلیوز ان کے اندر یہ جو فیصلے ہونے جا رہے ہیں اور یا یہ بجٹ آنے جا رہا ہے یا یہ امنسٹی آنے جا رہی ہے کون بلیو کرے گا یہ بات کی گئی کہ جی موڈیز یہ کہتا ہے ڈیڑھ سو ارب ڈالر جو ہیں وہ پاکستانیوں کے باہر پڑے ہوئے ہیں اور ہم اگر یہ امنسٹی سکیم لے آتے ہیں تو مطلب فائدہ تو اس صورت میں ہوتا کہ کوئی ستر اسی ارب ڈالر آتے اگر کوئی ایک ارب ڈالر کا یا وان پوائنٹ فائی بلیوز ڈالر کا امپیکٹ آتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اس سے فرق پڑے گا سر ایک مہینے کا آپ کا ڈیڑھ بلیوز ڈالر کا اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ایفیسٹ ہر مہینے جنریٹ ہو رہا ہے ایک بلیوز سے کیا ہوگا پاکستان جیسے ملک کے لیے جس کا ایک بلیوز کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ رہا ہے مہینے کا وہ ایک بلیوز سے کیا کرے گا یہ تو فضول باتیں ہیں میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں ان چیزوں سے کچھ نہیں ہونا جب تک آپ اپنے جو بیسکس ہیں ان کو ٹھیک نہیں کریں گے یہ شورٹ ٹرم طریقوں سے ایکانومی نہیں چلتی جی اور یہ اسی لیے آپ کی حال دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے کر دیا ہے ایکانومی کا حال اچھا یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ہونے جا رہی ہیں آپ نے توانائی جو ہے وہ حاصل کر لی ہے لیکن جو انڈسٹری ہے اس کو جس طریقے سے ملنی چاہیے وہ تو دستیاب نہیں ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایلن جی جو ہے وہ ہم نے منگوائی ہے تو اس کو جس قیمت پر دے رہے ہیں اس کے بعد تو جو آپ کا ایکسپورٹر ہے خاص طور پر ایکسپورٹ بیس انڈسٹری ہے وہ تو کہہ رہی ہے ہم چل نہیں سکتے سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ کی انڈسٹری نہیں چل رہی آپ کی ایکسپورٹ نہیں چل رہی آپ کی ایگری کلچر نیگیٹیو میں ہے آپ پتہ نہیں کیا کس دنیا میں رہ رہے ہیں جو ہر دفعہ کہتے ہیں جی ہم نے ایکانومی ٹرن اراؤنڈ کر دی کیا ٹرن اراؤنڈ کیا ہے صرف ایک جگہ گروتھ مجھے نظر آتی ہے جو کہ پاکستان کے لیے نقصان دے ہے وہ سرویسز سیکٹر میں اب وہ نہ میجریبل ہے نہ ہمیں پتہ چلتا ہے وہ گروہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے بس وہ شو کرے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی پاکستان جو ہے وہ بڑا گروہ کر رہا ہے جی اور گروہ یہ کر رہا ہے کہ ساٹھ بلین کی آپ کی ایکسپورٹ ہو گئی ہے بیس بلین کی ایمپورٹ ہو گئی ہے بیس بلین کی چالیس بلین کا آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ آ گیا ہے کبھی زندگی میں میں نے نہیں سنا تھا اتنا بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ پاکستان کا آ جائے لیکن مانیو لسل یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کی نہیں یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں میرے پاس ایک سیکٹری فینانس بیٹھے ہوئے تھے وہ اشارت کر رہے تھے کہ جو ہمارے ترسیلات ذر ہیں پندرہ ارب ڈالر تو وہاں سے پورا ہو جائے گا تو وہ جو باقی کوئی گیارہ ارب ڈالر کا گیپ آ رہا ہے انہوں نے کہا یہ بریج ہو جائے گا یہ جو سی پیک کی فنانسنگ آ رہی ہے اس سے یہ ہو جائے گا اب آپ سوچیں کرنٹ اکاؤنٹ کا گیپ ٹریڈ کا جو گیپ آ رہا ہے وہ سی پیک سے آپ کور کرنے جا رہے ہیں یہ کیا باتیں ہیں آپ دنیا میں کہیں جا کے بات کریں وہ ہسیں گے لوگ آپ کے اوپر اچھا مانوی والی صاحب یہ فرمائی گا کہ نواز شریف صاحب وہ ہم نے حل کر دیا ہے لیکن آپ کی طرف سے شور بھی ہے کے الیکٹرک آپ کا صوبائی مسئلہ بھی ہے لیکن وفاق کے ساتھ سینگ بھی اٹکے ہوئے ہیں اور اس پر بھی ہے کہ نہیں یہ جو کچھ دعوے کیے جا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو سر آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ کون یقین کرے گا ان دعوے پر سندھ میں میں جاتا ہوں بارا بارا گھنٹے لوڈ شڈنگ ہیں پنجاب میں آپ جائیں انٹیریئر میں تو وہ بھی لوگ کمپلین کر رہے ہیں یہاں اسلام آباد میں لوڈ شڈنگ ہو رہی ہے ابھی تو گرمیاں نہیں آئیں ابھی ایکچول گرمی آئے گی تو پتہ نہیں کیا تباہی آئے گی تو یہ کون سی انہوں نے لوڈ شڈنگ ختم کر دی وہ تو روز کھڑے ہو کے کہتے تھے چھ مہینے میں میں ختم کر دوں گا میرا نام بدل دینا مجھے میری سیٹ سے ریزائن کر دوں گا نہ کسی نے نام بدلا نہ کسی نے ان کو سیٹ سے اٹھایا تو میرا کہنے کہ نہ انہوں نے ریزائن کیا تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ سیاسی دعوے ہیں یہ سیاسی رہتے ہیں بس لوگ بچارے سنتے ہیں یہ الٹے سیدھے دعوے اور پتہ نہیں کیوں ووٹ دے دیتے ہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا اچھا اب یہ جو آنے والا تین چار مہینے ہیں سلیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہماری جو اس وقت اقتصادی صورتحال ہے اس کے حوالے سے کتنے سخت ہیں اور اس وقت جو ہمارے اعداد و شمار ہیں وہ کتنے ہیلڈی ہیں دیکھیں آگے جو چار مہینے آلے والے ہیں آپ کو سچ پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ایک ایک چیز آپ کے سامنے آ جائے گی کیونکہ جو کیر ٹیکرز آئیں گے انہوں نے نہ کسی کا انٹریس دیکھنا ہے انہوں نے آپ کو سچ بتانا ہے کہ آپ کا ملک یہاں کھڑا ہے پانچ سال کے بعد اور میں آپ کو کمپیریزن کر کے دوں گا کہ دو ہزار تیرہ میں کہاں کھڑا تھا اور اب انہوں نے لاکہ ملک کو کہاں کھڑا کر دی ہے تو دہ فیکٹ از کہ یہ آگے چار مہینے آپ کو چیزیں بھی پتہ چلیں گی کہ انہوں نے کیا تبائی کی ہے پانچ سال میں اور آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ آگے ہم اس ملک کو کتنی مشکل فیس کرنی پڑے گی اور لوگوں پہ کیا مہنگائی کا ایک بم گرے گا میرے حساب سے پیٹرول مہنگا ہوگا یہ ساری انفلیشنری چیزیں آگے جا کے ہوں گی اور وہ آپ کو آپ پی ٹی وی پہ دکھائیں گے اور دنیا بھی دیکھیں گے نہیں اس میں مانویوالہ صاحب یہ فرمائی گا کہ ظاہر ہے بینالک واوی سطح پر بھی اس وقت ایک ٹسل چل رہی ہے پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے اور اندیشیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں لیکن ایک اور چیز جو ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اس وقت جو ایکچینج ریٹ ہے وہ ٹھیک ہے کمپیر ٹو ڈالر یا یہ کہ یہ مزید تنظلی کی طرف جائے گا دیکھیں یہ بھی ایک ایکچینج ریٹ بھی ایک کہانی ہے جب یہ آئے تو اس وقت ایکچینج ریٹ ایک سو سات ایک سو آٹھ روپے پہ تھا انہوں نے آکے سٹیٹمنٹ دیا سینٹ میں اور نیشنل اسیمبلی میں کہ میں اس ریٹ کو نائنٹی ایٹ پہ لے کے آوں گا اور وہ نائنٹی ایٹ پہ کیسے آیا انہوں نے ڈالر جو ہمارے اپنے ڈالر تھے وہ مارکٹ میں ڈالے کہ جی آپ ڈالر کا ریٹ نیچے کریں اور وہ ڈالر کا ریٹ نیچے کیا آپ کو پتہ ہے پانچ سال میں ہم نے سات بلین ڈالر سے زیادہ جو کہ ہمارے پاس نہیں تھے وہ ہم نے ڈالے مارکٹ میں کہ ہم ایکچینج ریٹ کو کم رکھیں اور نقصان کس کا کیا آپ نے ہمارے فورن ایکچینج کا نقصان کیا ملک کا نقصان کیا ایکسپورٹ کا نقصان کیا اگر آپ اس کو چلنے دیتے مارکٹ فورسز پہ تو آج آپ کا پانچ سال میں یہ ایکچینج ریٹ ہوتا جو کہ آج آپ کو دو دفعہ جبرن اس کو آپ کو ڈی ویلیو کرنا پڑا تو یہ دیکھیں نا یہ ساری میں پولیسیز کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ اس قسم کی غلط پولیسیز لے کے چلیں گے غلط طریقے کار سے اپنے ملک کی معیشت چلائیں گے تو پھر انڈ یہی ہوگا کہ اب ایکسچینج ریٹ جو ہے آپ کے کنٹرول سے ہی باہر ہے آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آرہا کہ اب ہم اس کو کنٹرول کیسے کریں اچھا اس میں سلیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے اقتصادی صورتحال کے حوالے سے ہر جگہ کے اوپر سوالیاں نشانات بھی ہیں لیکن آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ جو بھی نگران سیٹ اپ آئے گا وہ چار مہینے کے لیے آئے گا یا اس مالی معاملات کی درستگی کے لیے کوئی ایک توسیر شدہ عمل ہوگا دیکھیں جی میں تو سمجھتا ہوں نگران سیٹ اپ انٹرنیشنلی یا لوکلی ان کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی اور جتنی جلدی نگران سیٹ اپ چلا جائے اور ایک پولٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ آ جائے میرے بیو میں وہ ملک کے لیے بہت بہتر ہوگا مگر اگر یہ نہیں ہوتا تو جتنے دن آپ ڈیلے کریں گے کیر ٹیکر گورنمنٹ کو رکھیں گے ملک اور ڈیفکلٹی میں جائے گا صحیح نہیں ہوگا لیکن مانوی اللہ صاحب یہ فرمایے گا کہ نواز شریف صاحب جس بیانیے کو لے کر چل رہے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ انتخابات جو ہے وہ تو جو ان کی ٹیگ لائن ہے وہ تو ہے ووٹ کو عزت دو لیکن آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ ایک تقسیم ہو جائے گی ایک ایسے انتخاب کے اندر جہاں ایک طرف اداروں کو ادارے ورسز دوسرے لوگ ہو جائیں گے میں جی دیکھیں یہ میں نہیں سمجھتا میں تو وہ تو ووٹ کو عزت دے ان کو اب یاد آ گیا ان کو دوہزار تیرہ میں تو نہیں یاد آیا جب آروں کا الیکشن ہوا تھا یہ تو ان کا اپنا موقف ہے بٹ میرا مطلب یہ ہے کہ کیر ٹیکر کو آپ اتنی دیر رکھیں جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہو کیونکہ جب تک دیکھیں جس ملک میں الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہوگی وہ ملک کوئی بھی پولیسی چینج یا کچھ بھی آگے کرنا چاہے گا انٹرنیشنلی اور لوکلی وہ بڑا ڈیفکلٹ ہوگا تو میرا پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ جتنی دیر بھی کیر ٹیکر کی گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے میرا خیال اس سے زیادہ اگر وہ نہ رہیں تو ملک کے لیے بہتر ہے اگر کوئی ایسی سیچویشن ہے کہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے کچھ عرصے اور رہنے کے لیے وہ الگ بات ہے مگر میرے ویو میں جتنی جلدی یہ الیکشن ہو سکیں وہ ہو جائیں اور نئی گورنمنٹ آ جائے چاہے وہ کسی کی بھی ہو